مہترم ناظرین اکرام ایٹ ایٹ نائن ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مہمان بن کر آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کون ہے جو اس آدمی کو اپنے گھر مہمان لے جائے گا اللہ اس پر ہم فرمائے تو ایک صحابی کھڑے ہوگا اور کہا انا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر لے جاتا ہوں جب اپنے گھر لے گئے تو اپنی بیوی سے کہا ضیف رسول اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں اور ذرا ان کا خیال لکھنا تو بیوی نے کیا کہا اللہ کی قسم ہمارے پاس تو صرف پچے ہی کا کھانا بچا ہے آج کل ہم اور آپ مہمان کو جب گھر لے جائیں گے تو پہلے بیوی سے کئی بار فون کر کے پوچھ لیں گے لاؤں کیا لے کے آؤں اگر ادھے سگنل ملے گا تو لے جائیں گے ورنہ نہیں ہاں لیکن اگر سسرال کی طرف سے کوئی آئے تو بگر سگنل کے ہی لے جائیں گے کیونکہ بیوی کی طرف سے کوئی آ رہے ہیں نسسر جی آ رہے ہیں سالے آ رہے ہیں ساری خدای ایک طرف جورو کا بھائی ایک طرف ساس و ماں آ رہی ہیں تو اس میں فون کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر اپنی طرف سے کوئی آئے تو فور کرنا پڑتا ہے یا کوئی دوست کو لے کے جائیں کچھ ہے بھئی مہمان ہے کوئی آئے ہر دن مہمان ہی لائیے گا تو آج ہمارے گھروں کے حالات ایسے اس لئے اللہ نے برکت چھین لی ہے نواز گووندی نے کہا تھا اللہ میرے رسک کی برکت نہ چلی جائے اللہ میرے رسک کی برکت نہ چلی جائے دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے اب صرف بچے ہی کا کھانا بچا ہے آج کل دیکھ لیجئے ریاکاری بھی ہے دکھاوا بھی ہے مہمان کے لئے بہت کچھ کرتے ہیں اب کچھ مہمان ایسے بھی ہے کہ اگر اچھا نہیں کھلائیے گا تو باہر جا کے سب کو بول دیں گے ارے کا کھلایا جوتا مارا ہے لیکن ایسا نہیں بھائی جو بھی جورا ملا کھا پی لینا چاہیے تو اب کیا کرے بھائی بچے کا کھانا بچا ہے تو میاں بی بی نے مشورہ کیا ایسا کرنے کا کہ بچے کو سلا دیں گے اور میں بیٹھ جاؤں گا اور چراغ کو تم بجھا دینا اس کے بعد کہا وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَة اور ہم دونوں میاں بھی بھوکے سو جائیں گے آہا بی بھی بھی اللہ والی شوہر بھی اللہ والی آج ایسے لوگ کہاں ملیں گے میز بان لو کہ مہمان کی خدمت کریں مہمان کو کھلا دیا خود بھوکے رہے اللہ تعالیٰ کو بہت تعجب لگا اور اللہ تعالیٰ فلاں مرد فلانی عورت سے ہسے قرآن کریم کی آیت اتری وَيُسُرُونَ اللَّهَ اَنفَسِ وَلَوْقَانِ بِهِمْ خَسَاسَةَ سُرْحَشْرَ سُرْنَمْبَرُ سَتْ آیت نمبر نو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ خود اس کے محتاج ہیں کتنا بڑا مقام ہیں ان لوگوں کا جن کی شانمی آیت اتری ہے قیامت کی صبح تک یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی اس لئے ہم اور آپ اپنے مہمان کا خیال لکھیں اور شکوے شکایت نہ کریں جتنا ہو سکے کوشش کریں بقیہ نصیب کا جو لکھا ہوگا وہ ہوگا اللہ ہم سب کو اپنے مہمان کی مہمان لوازی کرنے کی توفیق دے آمین ناظرین اکرام اور اجیسے پروگرام کو دیکھنے کے لیے سننے کے لیے آپ آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی ہلپ کریں مدد کریں تاکہ ہم اجیسے پروگرام بنا سکیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں